جو اصل ایشو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کو تیس سال پیچھے انہوں نے کر دیا ہے ایسا ٹولا آ گیا ہے جو ٹولا پہلے باجوا سے فائدہ لیتا ہے اور پھر اطرافیں جرم کرتا ہے کہ لندن پلان ہوا تھا نواز شریف کے پاس جا کے باجوا نے یہ کہا تھا کہ دو آدار انیس میں تم مجھے ایکسٹینشن دو میں جواباً تمہیں پنجاب کی گورنمنٹ اور مرکز کی گورنمنٹ دیتا ہوں پاکستان میں ایک ٹرائل ہوا ہے پہلے ایک سابق آرمی چیف کا جس کو سزا موت ملی وہ سزا گئی ہے سپریم کورٹا پاکستان میں اب پولڈ ہوئی ہے وہ ججمنٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ڈیفینز منسٹر نے کہا ہے وہ استغاسہ ہے ہائٹ ریزن پنشمنٹس ایکٹ انیس سو تہتر کا اور غداری اور آرٹیکل چھے کا مقدمہ فوری طور پر بنانا جائے جنرل باجوا کے خلاف جو اس نے کیا ہے پاکستان میں ریجیم چینج کے لیے میں اب یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم امریکن کانگریس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں بے شرمو تب تمہیں شرم نہیں آئی جب ایک چھوٹے سے ملازم نے آپ ہیڈ کلر کہہ لے ہیں اس کو سپرٹینٹ کہہ رہے ہیں امریکہ کا اس نے پاکستان میں مداخلت کر کے تمہارے دریئے خود باجوا کا نام لیتے ہو اس نے پاکستان میں ایک چلتی ہوئی حکومت کو رخصت کر دیا میں خبردار کرنا چاہتا ہوں حاکموں کو میں خبردار کرنا چاہتا ہوں فارم فورٹی سیمن والی ریجیم کو کہ تمہیں سبق حاصل کرنا چاہیے جو ایران میں آیا اس میں بھی ندیاں بہ گئی تھی دوسرا انقلاب سنیلکہ کے اندر آیا تیسرا انقلاب بولیویا کے اندر آیا ہے اور یاد رکھو کہ کینیا میں لوگوں نے پارلیمنٹ بھی جلا دیا اور صدر اس بھی جلا دیا ہے اس لیے کہ لوگ بھوکے نہیں رہ سکتے ان کی جیبوں کے اپنے تمہاری نظر ہے پینما کیس پہ تمہاری نظر نہیں تھی اور نہ ہی دبی لیکس کے اوپر تمہاری نظر ہے عمران خان آئے گا تو استقام آئے گا اور عمر ایوب خان کے بارے میں میں دو جملے کہنا چاہتا ہوں آپ کو کراچی والی آپ نے کٹی پاہڑی سنی ہوئی ہے اسلام آباد میں بھی ایک کٹی پاہڑی ہے ماغلہ میں اس کٹی پاہڑی پہ عمر ایوب خان کو جس قدر قاتلانہ عملے میں تشدد کا نشانہ بنایا گیا اتنا تشدد پاکستان میں کسی دوسرے ورکر کی اوپر ہوا ہو تو ہوا ہو لیکن کسی لیڈر پہ اور عددار پہ اتنا تشدد پہلے نہیں ہوا عمر ایوب خان نے پہلے دن مجھ سے میرے اسرار پہ اس کی تصویریں شیئر کی تھی لیکن مجھے ساتھ کہا تھا کہ آپ ان کو اپلوڈ نہیں کریں گے میں پبلک نہیں کرنا چاہتا دوسرا یہ ہے اس وقت عمران خان کے بعد جس شخص کے خلاف پاکستان میں سب سے زیادہ ایف آئی آر ہیں جو سب سے زیادہ آپ روز دیکھتے ہیں یہاں بھی آتا ہے ہر ایف آئی آر میں سارے مقدمات بھگت رہا ہے سب سے زیادہ اس کا نام عمر ایوب خان ہے اس لیے یہ مجھے ہمیشہ کہتے ہیں میرے وکیل اور میرے بڑے بھائی میں وکیل اور بڑے بھائی کی حیثیت سے ان سے بھی کہتا ہوں اور عمران خان کے بھی وکیل کی حیثیت سے میں کہتا ہوں اور زین کی طرف سے بھی یہ ہمارے ڈیپٹی پارلیمنٹی لیڈر ہے ان کا بھی میں وکیل ہوں ان کی طرف سے بھی میں کہتا ہوں کہ آپ نے جس بہادری سے پاکستان تحریک انصاف کو انتائی مشکل ترین الیکشنز میں لیڈ کیا اور کامیابی اصل کی انشاءاللہ وہ وقت آئے گا جب اس پارلیمنٹ کی اندر بھی لیڈر آف دی آپوزیشن نہیں بلکہ لیڈر آف دی ہاؤس پاکستان کا لیڈر عمران خان آکے بہت جلد بیٹھے گا اس کے بغیر استقام نہیں آسکتا سپیکر کو جاگنا چاہیے یا ان کی غیرت کو دیکھئے آج ہم آئے تھے ایک دفعہ پھر وہ کیسز جو غیبی مخلوق کے ذریعے سے بنے ہیں اور ان میں جو پولیس ہے وہ ویباس ہے شامل تفتیش ہونے کے لیے دو عدالتوں میں ہم پیش ہوئے ہیں ایک عدالت میں جو تین مقدمات ہیں عمر عیوب خان کے اور ایک زین کرشی کا اس میں میری بحث مکمل ہو گئی ہے اور میرے مجھے اسوشیٹ کیا مسعود چشتی صاحب نے اور دوسرے وقلہ نے چودہ سپٹیمبر کو وہ لگا ہے دونوں جگہ ججز نے پوری کوشش کی کہ پنجاب پولیس ہمیں شامل تفتیش کرے اور ساتھ پہ ریمارکس دیئے ایک ججز صاحب نے کہ پولیس لوگ پولیس کو دیکھ کے بھاگتے ہیں آپ ایسے لوگ آگئے ہیں عدالتوں میں جن کو دیکھ کے پولیس بھاگتی ہے وہ کہتی ہیں ہم نے شامل تفتیش نہیں کرنا دوسرا جو اس کا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ میں لہوریانو دسنا چانا تو اسی ذرا لے کے فائل پڑھ لو کوئی اور نہ دوے میرے کلو لے لڑنا مقدمہ یہ ہے کہ نو مئی کو واقعہ ہوتا ہے نہ عمر لاہور میں نہ زین لاہور میں نہ کوئی اور لاہور میں ان سب کو شادمان پولیس سٹیشن کے پہلے کہتے ہیں احسائی کے سامنے سازش کی پھر کہتے ہیں عوالدار کے سامنے سازش کی پھر کہتے ہیں کانسٹیبل کے سامنے سازش کی یہ وہ شرمناک کیسز کی جو ڈبل سنچری عمران خان کے خلاف بنائی گئی ہے یہ اسی کا ایک حصہ ہے اور ناجائز طور پہ جیل کے اندر ٹرائل کیے جا رہے ہیں میں مطالبہ کرتا ہوں لاہور آئی کورٹ کی چیف جسس سے اور چیف جسس آپ پاکستان سے کہ سائفر بہانہ بنا کے عمران خان کا ٹرائل خفیہ شروع ہوا تھا عدالت کے اندر کہ سائفر میں ایسی معلومات ہیں کہ جن معلومات سے پاکستان کو خطرہ ہے یعنی یہ کاغذ کے ٹکڑے سے ایٹمی ملک کو خطرہ ہے آپ دیکھیں یہ کس قدر بیرہم اور بیرہمی سے جھوٹ بولنے والا ٹولہ ہے اب وہ سائفر بری ہو گیا ہے دوسرا کوئی مقدمہ اس کی وجہ نہیں بن سکتا پاکستان میں ظلفکار علی بھٹو کا ٹرائل ہوا اوپن ہوا پاکستان میں نواز شریف کا ٹرائل ہوا اوپن ہوا یوسف رضا کا ٹرائل ہوا اوپن ہوا عباسی کا ٹرائل ہوا اوپن ہوا سات وزیراعظم ہیں جن کے ٹرائل ہوتے ہیں تین صدر ہیں جن کے ٹرائل ہوتے ہیں اوپن ہوا تو عمران خان کی تصویر سے اس قدر خوف زدہ ہیں میں یہ اس کو پوائنٹ کنکلوڈ اس طرح سے کرتا ہوں یاد رکھو تم استقام کے جتنے مرضی نرے لگا لو عمران آئے گا تو استقام آئے گا عمران نہیں آئے گا تو استقام نہیں آئے گا اس لیے کہ عوام عمران کے ساتھ کھڑی ہے دوسرا جو یہ مقدمات ہیں ان میں آج جج صاحب نے یہ بھی observation دی کہ لگتا ہے کہ یہ آپ کو شاملے تفتیش نہ کر کے دوڑائے رکھنا چاہتے ہیں تو میں نے کہا جج صاحب ہم آگے دوڑنے والے نہیں ہیں پیچھے پیچھے دوڑنے کے لیے ان کے ہم تیار ہیں جو اصل ایشو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کو تیس سال پیچھے انہوں نے کر دیا ہے ایسا ٹولہ آ گیا ہے جو ٹولہ پہلے باجوا سے فائدہ لیتا ہے اور پھر اطرافے جرم کرتا ہے کہ لندن پلان ہوا تھا نواز شریف کے پاس جا کے باجوا نے یہ کہا تھا کہ دو آدار انیس میں تم مجھے ایکسٹینشن دو میں جواباً تمہیں پنجاب کی گورنمنٹ اور مرکز کی گورنمنٹ دیتا ہوں پاکستان میں ایک ٹرائل ہوا ہے پہلے ایک سابق آرمی چیف کا جس کو سزا موت ملی وہ سزا گئی ہے سپریم کورٹا پاکستان میں اب پولڈ ہوئی ہے وہ ججمنٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ڈیفینز منسٹر نے کہا ہے وہ استغاسہ ہے فائٹ ریزن پنشمنٹس ایکٹ انیس سو تیہتر کا اور غداری اور آرٹیکل چھے کا مقدمہ فوری طور پر بنانا جائے جنرل باجوا کے خلاف جو اس نے کیا ہے پاکستان میں ریجیم چینج کے لیے میں اب یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم امریکن کانگریس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں بے شرمو تب تمہیں شرم نہیں آئی جب ایک چھوٹے سے ملازم نے آپ ہیڈ کلر کہہ لیں اس کو سپرٹینٹ کہہ رہے ہیں امریکہ کا اس نے پاکستان میں مداخلت کر کے تمہارے دریئے خود باجوا کا نام لیتے ہو اس نے پاکستان میں ایک چلتی ہوئی حکومت کو رخصت کر دیا میں خبردار کرنا چاہتا ہوں حاکموں کو میں خبردار کرنا چاہتا ہوں فارم فورٹی سیمن والی ریجیم کو کہ تمہیں سبق حاصل کرنا چاہیے جو ایران میں آیا اس میں بھی ندیاں بہ گئی تھی دوسرا انقلاب سنیلنگرہ کے اندر آیا تیسرا انقلاب بولیویا کے اندر آیا ہے اور یاد رکھو کہ کینیا میں لوگوں نے پارلمنٹ بھی جلا دیا اور صدر اس بھی جلا دیا ہے اس لیے کہ لوگ بھوکے نہیں رہ سکتے ان کی جیبوں کے بھوٹ تمہاری نظر ہے پینما کیس پہ تمہاری نظر نہیں تھی اور نہ ہی دبی لیکس کے اوپر تمہاری نظر ہے عمران خان آئے گا تو استقام آئے گا اور عمر ایوب خان کے بارے میں میں دو جملے کہنا چاہتا ہوں آپ کو کراچی والی آپ نے کٹی پاڑی سنی ہوئی ہے اسلام آباد میں بھی ایک کٹی پاڑی ہے ماغلہ میں اس کٹی پاڑی پہ عمر ایوب خان کو جس قدر قاتلانہ عملے میں تشدد کا نشانہ بنایا گیا اتنا تشدد پاکستان میں کسی دوسرے ورکر کی اوپر ہوا ہو تو ہوا ہو لیکن کسی لیڈر پہ اور عددار پہ اتنا تشدد پہلے نہیں ہوا عمر ایوب خان نے پہلے دن مجھ سے میرے اسرار پہ اس کی تصویریں شیئر کی تھیں لیکن مجھے ساتھ کہا تھا کہ آپ ان کو اپلوڈ نہیں کریں گے میں پبلک نہیں کرنا چاہتا دوسرا یہ ہے اس وقت عمران خان کے بعد جس شخص کے خلاف پاکستان میں سب سے زیادہ ایف آئی آر ہیں جو سب سے زیادہ آپ روز دیکھتے ہیں یہاں بھی آتا ہے ہر ایف آئی آر میں سارے مقدمات بگت رہا ہے سب سے زیادہ اس کا نام عمر ایوب خان ہے اس لیے یہ مجھے ہمیشہ کہتے ہیں میرے وکیل اور میرے بڑے بھائی میں وکیل اور بڑے بھائی کی حیثیت سے ان سے بھی کہتا ہوں اور عمران خان کے بھی وکیل کی حیثیت سے میں کہتا ہوں اور زین کی طرف سے بھی یہ ہمارے ڈیپٹی پارلیمنٹی لیڈر ہے ان کا بھی میں وکیل ہوں ان کی طرف سے بھی میں کہتا ہوں کہ آپ نے جس بہادری سے پاکستان تحریک انصاف کو انتائی مشکل ترین الیکشنز میں لیڈ کیا اور کامیابی اصل کی انشاءاللہ وہ وقت آئے گا جب اس پارلیمنٹ کی اندر بھی لیڈر آف دی آپوزیشن نہیں بلکہ لیڈر آف دی ہاؤس پاکستان کا لیڈر عمران خان آکے بہت جلد بیٹھے گا اس کے بغیر استقام نہیں آسکتا